موسیقی یونانوے کشتی حادثے میں اٹھتر افراد جمبہ حق پانچ سو سے زائد لاپتہ درجن و پاکستانی گھروں میں قورام یونانوے پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کی جانچ جانے والی بارہ پاکستانیوں سے ملاقات یونانی حکام کو ملنے والی اٹھتر لاشی ناقابل شناکت ہے پاکستانی سفارت خانے کی لواہکین سے ڈی این اے ریپورٹ میں تعاون کی ترخواست لاپتہ اشخاص کا شناکتی کارٹ پاسپورٹ نمبر اور اہل خانہ کا رابطہ نمبر منگ لیا انسانی سمنگلنگ میں ملاویز دس افراد گرفتار یونان کشٹی حادثے کے چشم کشا انکشافات اخبار دیگارجین کے مدابق پاکستانی مسافروں کو ٹولر کے سب سے نچلے حصے میں رکھا گیا بھوک پیاس اور دم گھٹنے سے کشٹی ڈوٹنے سے پہلے ہی چھے افراد جا وہاں گھر چکے تھے پانی مانگنے پر مسافروں کو واپس خورٹ میں دھکیلا جاتا تھا سانے میں یونانی کوزگارٹ کی کوتائیوں کا بھی پڑھتا چا یونان کشتی حادثہ وزیراعظم کی ہدایت پر چار اخنی تحقیقاتی کمیشن قائم کل مل بھر میں سوگ منانے کا اعلان قومی پرشم سرنگو رہی گا وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں ایف آئی اور قارونا فسکرنے والے اداروں کو انسانی سمنگلرز کے خلاف ٹاسک دیا ہے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ کوتائی برتنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور انہیں نوکری سفارہ کیا جائے گا پاکستان میں انسانی سمنگلنگ پیلا گام ہے رہنما پیپلز پارٹی نفیس اچھا کہتی ہیں یوران میں دھوٹنے والی کشتی میں چار سو کے قریب پاکستانی سوار تھے دو سو اٹھانوے افراد کے حلاقت کے خبریں ہیں پاکستان میں دکھا انسانی سمنگلرز کے نیٹ پاکستان کی کاتھ پونی چاہیے ناکامی پر اداروں پر بھی زباداری آئیت کرنی چاہیے ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے لوگ غیر قانونی طریقے سے بھی باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں والدین کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو جانا وہ لیگل طریقے سے بیش دے ادھر جو آن لیگل طریقے سے تین چار ممالے کراس کر کے اپنے بچے کو آپ یورپ بھی جوانا چاہتے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ وہ مزدوری کے لیے نہیں جا رہے ہیں آپ اس کو تختہ دار بے چڑھا رہے ہیں شہریوں کے ملک چھوڑنے کی بڑی وجہ بے روزگاری ہے یوران کا اشتی حادثے پر پاکستانی شہریوں کا افسوس کا اظہار پاکستانیوں کو قانونی طریقے سے بینوں نے ملک جانے کا مشورہ دیا حکومت سے انسانی سمگلرز کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ حکمران اتحادی آئیڈی مدت ختم ہوتے ہی الیکشن کے انعکات پر متفق قومی اسمبلی کو بار آگست کو تحلیل کیا جائے یا اس سے پہلے تبادلہ خیال جاری ففا کی بجٹ منظور ہونے کے بعد انتخابات سے مطالب مشاورت کی جائے گی سرائے کی مطابق وزیراعظم شہباز شریف پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل ریمان اور وزیر خارجہ بلاول بھوٹو نے فیصلہ کر دیا سلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سلامتاثرین کے فلاڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا وزیراعظم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کوالیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کوالیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا حکومتی اتحادیوں میں لفظی گولہ باری شروع لیگی رہنما احسن اقبال کے بلاول بھوٹو پر جوابی باؤنسرز بولے پالیسی کے کسی بھی فیصلے میں تمام اتحادیوں کی رائے شامل ہوتی ہے بجٹ کی تیاری میں تمام اتحادیوں کو شریک رکھا گیا اتفاق رائے سے بجٹ منظور ہوا فیصلوں کی ذمہ داری سب پر آئید ہوتی ہے بلاول بھوٹو نے بجٹ میں صلاح متاثرین کی امداد نہ ہونے پر ترقید کی تھی کسی پر الزام مت لگاؤ ہم نے تمہارا تختہ الٹا ہے سیبرہ پی ڈی ام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قیر ملکی ایجنڈوں نے بینونی ایجنڈے پر کام کیا اور ملکی وعیشت کو زمین بوس کر دیا آپ اعتجاج کرنے نکلے تو ریاست پر حملہ کر دیا نیا کراچی سمیز سندھ بھر کے بلدیاتی نوائندے آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے نومنتقب میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کی حلف برداری تقریب گلشن جنا پولو گراؤنڈ میں ہوگی مرتضیٰ واحف کہتے ہیں چار سال بعد عوام کو بدلہ ہوا اور خوبصورت کراچی ملے گا حافظ نعیم کو تدبر اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے جمہوریت کو کراچی کے گلی اور کوچوں میں دپنانی کی کوشش کی پیپل پارٹے اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی کے عوام کے منڈے پر داکہ ڈالا جمہوریت کو کراچی کے گلی کوچوں میں دپنانے کی کوشش کی گئی کراچی کے عوام آج اپنا حق مانگ رہے ہیں امیرے جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید کہا پیپل پارٹی ای منڈیٹ حسب نہیں کر سکے گی تیس افراد کو لائے جائے اور دوبارہ الیکشن کروائے جائے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا کوئی ویرس نہیں کراچی ہی نہیں پورا سندھ بلکہ پاکستان ہمارے باپ دادا کا ہے ایمکیم پاکستان کے اجلاد سے مصطفیٰ کمال غرطب کہا صوبے کے حکمران ہماری کامیابیوں سے پریشان ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن مسلط کی جا رہی ہے پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ ملک بنانے والوں کے سپرٹ کیا جائے پنجاب کا چار ماہ کا بجٹ آج پریس کانفرنس کے ذریعے پیش کیا جائے گا صوبائی کابینہ کے اجلاد میں بجٹ منظور کیا جائے گا سرائے کے مطابق بجٹ کا حجم تیرہ سو ارسٹھ ارب کے لگ بگ ہوگا ترقیاتی اخراجات کے لئے تیس سو تیس ارب مختص کرنے کی تجویز حج کا رکن اعظم وقوف ارفہ 27 جون کو ادا کیا جائے گا سعودی عرب میں زلحج کشان نظر آ گیا ادل ازہ 28 جون بروز بدک ہوگی پاکستان میروہ تحلال کمیڈی کا اجلاس آج ہوگا ادل ازہ سے قبل گلی محلوں میں رونکی کراچی میں گائن چوری ہونے کی بارداد کے سسٹیوی فوٹیش سامنے آ گئے نازمباد میں چار منزلہ عمارت کی چھت پر قربانی کے جانور پالنا قطرناک بن گیا قریر کے مدد سے جانور کو نیچے اتارنے میں نہ صرف جانور بلکہ نظارہ دیکھنے کیلئے موجود بچے بھی غیر محفوظ ادل قربا سے قبل ملک بھر میں مویشی منگی ہے سچ گئے پاکستان کا ایک اور دشمن جہانم واصل بی ایل ایف کمانڈر نواز علی رند اندرونی رڑائی میں مارا گیا نواز رند کی ہلاکت ایک ہمسایہ ملک میں پرسرار حالات میں ہوئی اسکریت پسند نواز علی رند کا تعلق قاوران سے تھا وہ دوہزار چودہ سے بی ایل ایف کا سرکردار رکن تھا نواز رند سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھا علیت کی پسند کمانڈر گلزار امام شمبے کی گرفتاری سے اسکریت پسند گروپوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے بلوچ علیت کی پسند تنظیموں کے اتحاد بی آر ای ایس کو بھی شدید مقصار پہنچا ہے شمبے کی گرفتاری اور انٹیلیجنس اداروں کی کامیابیوں سے دہشتگرد تنظیم شدید تباہو کا شکار گھیرہ تنگ ہونے سے دہشتگرد تنظیم اپنے ہی کمانڈر کو ماننے لگی کچھ دن پہلے جماعت الہدار کا کمانڈر سرباکب محمد بھی اس طرح کی حالات کا شکار ہوا تھا دہشتگردوں کی اس طرح حالات کا تشارہ ہے ملک دشمنوں کو سر چھپانے کا اتھکانہ نہیں مل رہا اس طرح کے واقعہ سے بلوچستان میں دہشتگردی میں بازے کمی آئے گی دہشتگردوں کی خلاف سیکیوریڈی فورسز کی بڑی کامیابی درادف خیل میں انتہائی مطلوب دہشتگرد کمانڈر زفر عرف زفری دو ساتھیوں سمیت حلاق دہشتگرد بائیس مئی دوہزار تیس کو اغوانستان کی صوبے نگرہار سے پشاور پہنچا تھا دہشتگرد زفری ٹی ٹی اے کا سابقہ رکن اور پاکستان میں چھپیس حملوں میں ملاوث ہے کلر کاہار میں مسافر بس حادثے کا مقدمہ درچ اڈا مینجر بس مالک ڈرائیور اور موٹر وحیکل اگزامنہ نامزر گزشتہ روز بس الڑ جانے کے نتیجے میں تیرہ افراد لکمہ چل بڑھیں پچس زخمی ہوئے حضیر آزم شباز شریف کا سالٹ رینج میں حادثات میں اضافی پر افسوس کا احسان وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کے احکامات پر عمل درامت شروع کراچی میں پیپلز بس سروس کے سٹاپ پر ریڈ لائن ٹریک کے کام کا آغاز ہو گیا پنجاب میں خسرے کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا اپریل سے ماہی تک دو ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں پانچ سو اسی راول پنجی میں خسرے کے پانچ سو اکیس بچے متاثر ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ دو سو پیسٹ متاثرہ یونین کانسلز میں چھ ماہ سے پانچ سال بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وارس کی موجودگی کی تصدیق صوبے کے ساتھ ازلا میں آج سے پانچ روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ مہم پشاور، نوشیرہ، محمد، ہنگو، خیبر، کوہات اور شار سدہ میں شروع کی جائے گی سندھ میں بھی انصداد پولیو مہم آج سے 23 یون تک جاری رہے گی قومی فوٹبال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار بھی جنہ ہاؤس حملے میں ملوث انویسٹگیشن پولیس نے شمائلہ ستار کو جیو فینسنگ میں نام آنے پر لہور سے گرفتار کر دیا پولیس کے مطابق شمائلہ ستار مومائی کو جنہ ہاؤس کے باہر توڑ پور میں ملوث پائے گئیں قومی کھلاڑے، جوڈیشن ریمانٹ اور جیل منتقل، جیل میں شناک پوریٹ کا عمل مکمل کیا جائے گا شمائلہ ستار کے خلاف جنہ ہاؤس کے باہر کیمرو اور موبائل پورٹیجز سے تفقیش شاری جو بھی ہمارے لوگوں نے آکے، ہماری طرح کی لوگوں نے آکے، یہاں پہ جو بھی تباہی میں چاہیے اور جو بھی سب کچھ کیا اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہیں گے کہ جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ان کو سکھ 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 سزا دی شاہے نیجی انیورسٹی کے طلبہ اور فکیلٹی میمبران کے وفت کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مائی کے افسوسناک واقعات کی شدید مضمت کر دی کہا کسی بھی شہر فسند اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے گروہ کو وطن عزیز کے شہدہ اور قومی احساسوں کی بے حرمتی کی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی سانے نو مائی کے کرداروں کو سخت سزا دی جائے جو نو مائی کو واقعہ ہوا ہے میں اس کے شدید مضمت کرتا ہوں اور میرا بھائی اور یہاں کے لوگوں کے بیکانے میں آیا ہے میں اس کے شدید مضمت کرتا ہوں عوام چیرمن پی ٹی آئی کے بہکاوے میں نہ آئے شہر پسند گوھر رحمان کے بھائی تاریخ حسین کی اپیل کہا ان کا بھائی چیرمن پی ٹی آئی کی تقریریں سن رہا تھا وہ بہکاوے میں آگیا تھا نو مائی کے واقعے کی پورزوں مضمت کرتا ہوں شہر پسند گوھر رحمان کے رفتہ سارے واقعات ہوئے ہیں یہ جو آرمی کے اگینس یہ جلاو گھراو آپ یقین کریں اتنے دکھ کی بات ہے اتنے دکھ کی بات ہے کہ مجھ اور میں اتنا روئی تھی اتنا روئی تھی کہ جواد کی شہدت کے بعد شاید میں اب اتنا روئی ہوں چودہ پاکستان کو سلام کیپٹن قاضی جواد شہید کے اہل خانہ نے نو مائی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کر دی کہا فوج کے خلال جلاو گھراو پر دکھ ہوا باق فوج کی وجہ سے ملک قائم ہے فوج کے دشمن وطن کے دشمن ہے شہر پسندوں کو سزا ملے گی تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا کیپٹن قاضی جواد نے 26 جولائی 1999 کو کارگل کے محاصف پر جمع مردی اور دلیری سے دفاع وطن میں جامع شہدت نوش کیا فلائی تنظیموں کے وفت کا ہیڈ پورٹر ایف سی بلوتستان کے ملہکہ علاقوں کا دورہ وفت کے نمائدوں نے ہوشاپ اور بلکتر میں پانیوں اور تعلیمی منصوبوں کا افتتا کیا چار ازار بچوں کو سکول بیک دیئے وفت کا موبائل ہسپیٹل مہین کرنے کا علاق ہر چیز مہنگی ہے آٹا دیکھ لو ٹاماٹر دیکھ لو پیار دیکھ لو ہر چیز مہنگی ہے مرگی تو دیکھیں سات سو روزے کلو جا رہی ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مزید آگے اور مہنگی ہوگی گریب عوام جو ہے دال کے بھی کھانے سے بھی گئی ہے ہمارے بار گنجائش بھی نہیں اتنی ہے کہ ہم مرگی کھا سکیں اس لیے آدمی اپنے حالات کو دیکھ کر چلے بس ہو رہی ہے حکومت سیاست سیاست کر رہی ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں مرگی کی قیمت ہزار کا ہنسہ عبور کرنے کے قریب قیمت آٹھ سو روپے سے تجاوز کر گئی بدین میں چکن آٹھ سو بیس روپے میں فروح مہنگائی اور منافع خور عید پل لذیذ پکوانوں کا مزہ کرکرا کرنے پر ڈڑ گئے گرم اور سبز مسالوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں کیا کھائیں کہاں جائیں کوئی سننے والا نہیں وزیرعالہ سندھ کا ملیر ایکسپریس وے منصوبے کا ایک حصہ دیسمر میں کھولنے کا آزم کہا 49 کلومیڈر طویل منصوبہ 27 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا 2018 میں ہم نے بجٹ کے انسینٹیوز میں انکلوڈ کیا لیکن دوبارہ جب ہماری گرمنٹ لاسٹ یور آئی فلم ڈیویزن سٹارٹ کی آتے ہی اور جو سب سے بڑا کام ہے کہ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری زیرو ٹیکسیشن کے اوپر ہے فلم انڈسٹری کو ٹیکس پری کر دیا گیا حکومتی اقدامات کے باعث فلم انڈسٹری بحال ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم مرنگزیب کہتی ہے موجودہ حکومت نے فلم پالیسی کا آغاز کیا حکومت عوام کو انڈیٹیمنٹ فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے سمندری طوفان بیپر جوائے تھرپارکر اور بھارتی ریاست راجستان پر موجود تھرپارکر دادو جوہی اور گڑھنوا میں مسلہ دھار بارش محکمہ موسمیات کی بلائی پنجاب خبر پکتونخوار کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کر اسلام آباد میں آٹھ مسلح افراد کی دن دہاڑے کاروائی تھانہ کو احسار پولس کی تہویل سے فراڈ کے ملزم کو چھڑا کر فرار ہو گئے پولس ملزم راجہ آصف کو گرفتار کر کے تھانے لے جا رہی تھی کاروائی کے دوران پولس اہلکار بیبس مقدمہ درج کر لیا گیا اور اسلام آباد کے پرفضہ مقام شکر پڑیا میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے ملک بھرک سے فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا کسی نے ساز بجایا تو کسی نے علاقائی رقص پیش کر کے میلہ لوٹ لیا ملو ساتھ اور بڑھتونوں سبے دیگر سٹالز توجہ کا مرکز بن گئے